میں اس کے ساتھ اٹھائیس سال مزارے ہیں پانچ ہمارے بچی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تانگ ہو وہ تانگ ہو یا ہم تانگ ہیں وہ رک جاتی ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں مانکا صاحب آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پیدا ہو رہا ہے جس میں پرانے پاک پہ حلف رکھے ہاتھ رکھے آپ کی بیٹیوں کے دوائیں دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ بڑی باپردہ ہے میری بیٹی ہیں دونوں میرے نے اپنے اپنے گھر والی ہیں ٹھیک ہے ان کو کیسے دلوایا گیا کیا کہا گیا اس میں آپ دوبارہ رکورڈیں آپ کی کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ پر کوئی شاید پریشر ہے اور آج آپ کا بڑی لینگ بھی پوری قوم دیکھیں جس طرح سے آپ گھرائے ہوئے ہیں آپ میرے شہر میں کام پی رہے ہیں ایک تو میں آپ کو دیکھ کے کام پر رہا ہوں آپ کا غلط ہجھ کر رہا ہے آپ پانے میں میں نہیں میں ایک تو آپ کو دیکھ کے کام پر رہا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے باک کلام میں سورہ اطلاع کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ادت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا تو امت کو تعلیم دے گئی کہ اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی ادت کے دن وہ ضرور گل لیا کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادت کے دن ہیں کتنے اس کی مدد کیا ہے تو اس حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر وضاحت موجود ہے اور یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب کسی شریح مسئلے کی رہنمائی قرآن کے اندر واضح طور کے اوپر آ جائے تو اس کے اوپر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی تو اللہ رب العزت نے طلاق یافتہ عورت کی عدت بیان کرتے ہوئے سورة الباقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھائیس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَا سَلَا سَدَا قُرُو کہ طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں تین قروع یعنی تین دوہر تک جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ تین مہین میں اطلاق یافتہ عورت کی عدت بنتی ہے میں اس لئے مظلوم بن کے نہیں آئے آپ کو مظلوم جو ہیں میں ان کا بھی حال دکھاؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ مجھے سمی نہیں آرہی کہ جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں فرمان ہے کہ اس وقت تک عورت رکھی رہے ایک مدت تک تو کیا جلدی پڑی تھی کہ ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی ان کو کہ انتالیس دن کا ہم نے ثابت کر دینا ہے کہ انتالیس دن ہے فٹا فٹ نکاح کر لیں اگر وہ اس قرآن پاک کے اس آیت کو مان لیتے تو آج جو ان کی وقلہ کی فوج ہے جس میں سلمان نکرم جاجر راجہ صاحب اور سلمان صفدر صاحب اور اتنی بھی فیسیں لیتے ہوں گے اور جو لڑائی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہے جی انتالیس دن کی عدت ہوتی ہے تو اس کے ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی ہے وہ رک جاتی وہ رک جاتی آگے کیا مہینے بعد اس کی عدت ختم ہو جانے لیتی مہینہ سوئی نہ مہینے بعد اس کے بعد نکاح کر لیتی یہ ریزن ضرورت کیا پڑی ان کو کہ ایک تو نکاح کر لیا جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں آپ سے میں صرف اس بات پہ ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح پہلی جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدت کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے پھر اس کو غلط پیانی کر کے چھپایا کیوں گیا اب کیا مجبوری کیا تھی کیوں اس طرح کیا گیا اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جی ایک پرائم نسٹر اس لیول پہ آدمی اور وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں جس خاندان کو اس نے اتنا عدب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور اسے کسی نے آج تک غلط نہیں کہا جو ساری چار ساڑھے چار سال سے برا بھلا کہا گیا وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ غلط ہے انہوں نے یہ کر دیا اسے تو سب نے مبارکیں دی تھی کسی نے اسے نہیں سوال کیا آج تک کوئی سوال نہیں کر رہا کہ آپ نے غلط بھی آنی کیوں کی اور آپ نے کیوں دوبارہ کیا یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک ہی ایڈمنٹ نہیں کر رہا نہ ان کے وکلہ اٹینڈ کرنے بلکہ وہ صفائییں دے رہے ہیں کہ جو منتالیس دن کا ہے آپ انتالیس دن کا ایک جیجمنٹ لے کے بیٹھے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سیچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینے کہ پوری قوم کے لئے آپ لیگلائز کر دیں کہ آپ جو مرضی چاہے اب وہ انتالیس دن میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جی جیجمنٹ آ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات آپ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ جو عبدت کا رکھا گیا یہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں یہ اس لئے تو نہیں ہوتا کہ فٹا فٹ گزارے اور جلدی سے کر لے میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا میری ڈائیوورس چودہ نومبر کو میں نے ڈائیوورس دی اسے اور بچوں کو میں نے فرس ڈیسیمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیوورس دے دی بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے میں نے کہا بیٹا بھاد سے بات گزر گئی تھی چوبیس ڈیسیمبر کو میرے کزن کی شادی میں میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ میری ڈائیوورس ہو گئی ہے وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی اسی رات وہ ہسپیٹل ایڈ میٹ ہوگی ٹونڈی فور ڈیسیمبر کو اور ایک مہنے کے بعد ٹونڈی فور جینوری کو شی ایکسپائیڈ فورد ہوگی ہسپیٹل میں میں ہسپیٹل میں تھا تو اس کا بھائی وشرا بیبیو کا بھائی تین چار جینوری کو نکاح کے بعد آکے میرے پاس کھڑا ہے والدہ کی میرے طبیعت موشنے آیا ہے تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکے اور اسے یہ نکاح کے تو بات ہی بات ہے اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈیورس ہو چکی ہے جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں فرسٹ جینوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا زنفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں کہ بیاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے ایک پروپوزیشن تھی ہم نے ویڈرو کر لی ہے تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے کہ میرا تعلق پاپرنشیف سے ہے وہاں سے لوکل دو لائرز میرے پس آئے تو میں نے ویسی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکییں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں وہ نکاح کرتی ہیں کوٹس پہ جا کے لوئرز ان کی ڈائیورس کراتے ہیں لوئرز ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آکے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہے میاں کو پتہ ہی نہیں کہ ڈائیورس ہوگی اور وہ نیا میاں کر کے بیٹھ لی ہیں یہ اتنی کومن ہوگی ہے تو میرے پاس آئے کہ وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے میں نے کہا کہ کس طرح واپس لے کے دے اس نے تو نکاح کر لیا کہتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہوگی ہے میں اس کے ساتھ اٹھائیس سال گزارے ہیں پانچ ہمارے بچے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایک وقت بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بچے تنگ ہو وہ تنگ ہو یا ہم تنگ ہیں یہ ایک دب ایسا بڑا ثانیہ ہوا ہے ہم کیوں چھپ ہو گئے اس لئے چھپ ہو گئے کہ کبھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ ہو جائے نا تو وہ شور اٹھ کے نہیں کرتے جا کے بزاروں محلوں میں جا کے اعلان نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ ہو گیا ہے عزت کی کوشش کرتے ہیں اسے چھپاتے ہیں بچاتے ہیں آپ کی بیٹیوں کا بھی ایک ویڈیو پہتا فائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پرانے پاک پہ حلف رکھے ہاتھ رکھے آپ کی بیٹیوں کے دوائیں دے رہی ہیں کہ ہماری جو والدہ ہے وہ بڑی پاپردہ ہیں اور ان پر جھوٹی اور منگڑا دلزمات لگائے جا رہے ہیں دوسری طرف آپ چار سال خموش رہے آپ پہ دلزمات لگتے رہے کہ آپ بیٹیوں کے تباتلے کرواتے رہے ہیں آپ کی ایک ویڈیو بھی بھارل ہوئی جس میں آپ فائرنگ کر رہے تھے تو اب کیا ہوا کہ چار سال کے بعد آ کے آپ اس طرح کی الزمات لگاتے ہیں تو آپ پر بیٹیوں کا نہیں سوچ رہے ہیں کہ جو پرانے پاک پہ ہاتھ رکھ کے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ پہ کچھ ایک پریشر ہے اور آج آپ کا بڑی لینگوی بھی پوری قوم دیکھیں جس طرح سے آپ دبرائے ہوئے ہیں آپ میرے چین میں کام پی رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا پریشر ہے کہ آپ اس طرح کی حطوک ہوا رہے ہیں آپ کی صاحب کے حال کے کے بارے ہیں اب میں جواب ہوں میں آپ کو دیکھ کے کہاں پروں میں آپ کو دیکھ کے کہاں پروں میری بیٹی ہیں دونوں میرے نے اپنے اپنے گھر واہ لیں ٹھیک ہے ان کو کیسے دلوایا گیا کیا کہا گیا اس میں آپ دبارہ رکورڈنگ ہے نمبر وان نمبر دو آپ بات کر رہے ہیں عدد کی یہ کن کے سوری ہے بات کرنے عدد کی عدد اور طلاق میاں اور بیوی کے درمیان دو انڈسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ کونٹریکٹ ہوتا ہے میاں اور بیوی کا جب میں نے طلاق دی میرے بچوں کو نہیں پتا آپ کو بتایا نا کہ چودہ دن بعد میں نے بتایا کہ میرے ڈائیورس دے دی گئے یہ باتیں بیٹیوں سے بچوں سے کرنے والی نہیں تھیں اس وقت اور نہ ہم نے کی ہیں ڈی پی او کا تبالہ میں نے کروا دیا اس میں مجھے وہ موٹو ہوا چیپ جیسٹس کے سامنے اور میں نے چیپ جیسٹس کے سامنے جا کے بات کی مجھے بتائے کہ اگر میری بیٹیوں کا مسئلہ ہوا سڑک پہ رو کر پولیس نے تنگ کیا تو میں نے آئی جی کو کال کی کہ جی آپ ذرا سنبھا لیں اور میں نے آئی جی کو کال کی اور فرق ہوگی اور اس کا میاں ان کو جب پتا چلا کہ یہ ہوئے وہ خود بخود پیرنٹس بنے ہوئے تھے نا ہم بچوں کا خیال کرنے والے ہیں بغیر وجہ کے انہوں نے بزار کو کہہ کے کرایا کورٹ میں اس نے معافی مانگی جمیل گجر نے اس میں آئی جی نے معافی مانگی اور بزار نے معافی مانگی اور مجھ سے کورٹ نے پانچ بینچ یا جس کا کورتھا بینچ تھا سپریم کورٹ نے مجھے یہ کا یہ زرہ اور سے سن لیں بات کہ مانیکہ صاحب آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے قوم کی بیٹی ہے ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں